اسلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ حضرات مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اسائیمنٹ جمع کروانے کی ڈیٹ میں کوئی کینسلیشن کوئی ایکسٹینشن کوئی بھی تبدیلی آنے والی ہے یا نہیں مجودہ صورتحال کے پیش نظر تو میں کوشش کروں گا آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر صورتحال کے حوالے سے گائیڈ کر دوں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو علام اقبال اوپن انیورسٹی نے آٹم 2019 کی سائیمنٹ جمع کروانے کی آخری طریق میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا جو پہلے اضافہ کیا گیا تھا جو پہلے ایکسٹینشن کی گئی تھی آج سے تقریبت ایک ڈیڑھ ماہ پہلے وہی ایکسٹینشن چڑھ رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کون سی ایکسٹینشن چڑھ رہی ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ کو اس حوالے سے علم ہی نہیں ہے دوستو میٹریک ایف ای آئیکوم آٹم 2019 کی اسائیمنٹ جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ دس مارچ 2020 تھی جو کہ گزر چکی ہے اگر آپ نے اپنی اسائیمنٹ جمع کروا لیا تو اچھی بات ہے اگر آپ نے اپنی اسائیمنٹ ابھی تک جمع نہیں کروائی تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کریں اور اپنی اسائیمنٹ کو جمع کروانے کی کوشش کریں اگر آپ کا ٹیوٹر آپ کے اسائیمنٹ ایکسپٹ کر لے تو جمع ہو جائے گی اگر نہیں کرتا تو آپ کا ٹائم پیریٹ گزر چکا ہے اور اب کوئی بھی امید نہیں کی جاری کہ اس میں کوئی ایکسٹینشن ہو دوستو اس کے علاوہ بی اے بی ایس ماسٹر بی ایٹ ایم ایٹ ان کلاسیس کی اسائیمنٹ جمع کروانے کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ پناہ اپرل دوزار بیس ہے آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا اور نہ ہی ایسا سوچنا ہے کہ لامک بول اپن یونیورسٹی بند ہے تو ہم اپنی اسائیمنٹ اپلوڈ نہ کریں یا ٹیوٹر کو نہ بھیجیں اگر آپ کی اسائیمنٹ ریڈی ہے آپ کی ٹیوٹر لسٹ آ چکی ہے تو بلکل اپنی اسائیمنٹ کو اپنے ٹیوٹر کو بیجنا شروع کر دیں لیکن کم از کم ایک بار کال پہلے کر لیں اور ٹیوٹر سے جان لیں کیا واقعی اس کی لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے کیونکہ لامک بول اپن یونیورسٹی نے یہاں پہ چھوٹی سی گلتی کی ہے کہ وہ کئی سارے سٹورنٹ کی ٹیوٹر لسٹ کو غلط اپ ڈیٹ کر دے ہیں جب وہ اپنی اسائیمنٹ بیج چکی ہوتی ہے تو بعد میں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیوٹر لسٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تو لازمی ایک بار کال کر کے اپنے ٹیوٹر سے معلوم کر لیجے گا تاکہ آپ کو بعد میں نقصان نہ ہو اس کے علاوہ جن دوستوں کی ٹیوٹر لسٹ ابھی تک نہیں آئی کسی ایک کتاب کی یا ایک سے زیادہ کتاب کی تو انہوں نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا آپ کو میں کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر اسائیمنٹ کٹھی جمع کروانی ہے اور دس اپریل دوزار بیس تک انتظار کرنا ہے دوستو اب تو صورتحال بھی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ جب یونیورسٹی دوبارہ اوپن ہوگی تو امید کی جا رہی ہے کہ پنگرہ اپریل دوزار بیس کی ڈیٹ کو آگے کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو ایک ایکسٹینشن دے دی جائے گی اسائیمنٹ جمع کروانے کے لیے تو ابھی آپ بلکل بھی پرشان نہ ہو پہلی ڈیٹ تو گزری نہیں تو آپ پرشان کیوں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جن دوستو کی اگائی پوٹل پہ اپ ڈیٹ ہونی ہے وہ اپنی اسائیمنٹ اپ ڈیٹ کرتے رہے اپ لوڈ کرتے رہے آپ کو ٹیوٹر لسٹ کا ویڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے جب بھی ٹیوٹر آئیں گے وہ اپنے اگائی پوٹل کے لوگن پہ جا کے آپ کی اسائیمنٹ کو چیک کر لیں گے آپ ٹائم لی جمع کرواتے رہیں آپ اپنی تیاری کرتے رہیں کسی بھی وجہ سے اپنی تیاری کو نہ رکیں اپنی تیاری کرتے رہیں اسائیمنٹ بناتے رہیں انہوں نے اپ لوڈ کرتے رہیں دوستو اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں ہر قسم کی معلومات چینل پہ فرام کی جاتی ہے ویڈیو کی صورت میں پہلے سے بھی بنی پڑی ہوئی ہیں نئی بھی بنا کے دی جاتی ہے اس کے علاوہ پوسٹ بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ سٹوری پہ بھی ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ وٹس ایپ سٹیٹس پہ بھی ڈالا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سٹوڈنٹ کودی فالو نہیں کرنا چاہتے اگر میں اپنی سیٹنگ پہ جا کے دیکھتا ہوں چینل کی تو وہاں پہ بقاعدہ مینچن ہوتا ہے کہ سو فیصل لوگوں کو آپ کا نوٹفکیشن ویڈیو کا بیچ دیا گیا ہے جو کہ پناہ سولہ ہزار لوگ بنتے ہیں لیکن وہ خود ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کہ وٹس ایپ پہ آکے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دے وہ بتا دے جو آرڈی میں کئی بار بتا چکا ہوتا ہوں تو کوشش کیا کریں آپ ویڈیوز کو فالو کیا کریں یا چینل کو فالو کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ